بڑے ہی اختصار دنال چند باتاں تو ذاڑے گوشت گزار کر کے اجازت چاہاں گا رسم دنیا اے ہی ہے کہ انسان دنیا دے لوگ کسے انسان دی جرت نو دیکھ کے او دے کار نامیاں نو دیکھ کے انو بہادر تے جری دے لکب دیندے نے لوگ کسے انسان دی قوت نو بیک کے او دے جذبے نو دیکھ کے او دی بہادری نو دیکھ کے انو بہادر ہون دا لکب دیندے نے اگر دینی لحاظ نال دیکھے آ جائے اگر کوئی بندہ قرآن دا علم رکھ دے تو لوگ شیخ القرآن دے القابات نال نواز دے نے کوئی بندہ حدیث دا علم رکھ دے لوگ شیخ الحدیث کہن دے نے ایسے طرح کوئی بندہ دنیا دے اندر دین دے اندر عزت پاندے لوگ ترہ ترہ دے مختلف القابات دے نال نواز دے نے جس طرح کسے نو غازی اسلام آکھے آ جاندے کسے نو جناب علامہ صاحب آکھے آ جاندے کسے نو مفتی صاحب آکھے آ جاندے اور میں صدق جاما مصطفی علیہ السلام دا اے لکب رحمت للعالمین والا اے لکب مصطفی نو صرف مصطفی دیا جان سارا ہی نہیں مصطفی دیا منن والیاں ہی نہیں مصطفی دیا پیروکارا ہی نہیں بلکہ اے لکب خود عرش والے رب نے عطا فرمایا ہے مصطفی علیہ السلام نو اے لکب اللہ حضور جلال نے عطا فرمایا ہے اور اگر قرآن پاک دا بغور مطالعہ کیتا جائے تو پتہ اے چل دائے کہ مصطفی علیہ السلام نو اللہ حضور جلال نے مختلف مقامات مصطفی دے صفاتی نام لہ کے یاد فرمایا ہے ذرا قرآن دے الفاظ دے توجہ کرنا اللہ حضور جلال فرما دے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم اس مقام تھے اللہ حضور جلال نے پانچ صفاتی نام لہ کے مصطفی علیہ السلام نو اے محبوب پیغمبر جناب مصطفی دے توجہ کرنا ہے اللہ فرما دے قرآن میں تیری عظمت و صدقے جاوا ہے لکھ وار قربان جاوا اس مقام تھے اللہ حضور جلال نے آمینہ دے لالوں پانچ نام لہ کے صفاتی یاد فرمایا ہے اور ایک دوسرے مقام تھے اللہ حضور جلال نے آمینہ دے لالوں اس طرح بھی یاد فرمایا سونے ہیں وَمَا عَرْسَلْنَا کَا إِلَّا رَحْمَتَ لِلْآَلَمِينَ قرآن میں تیری عظمت و صدقے جاوا یا انج کہلو کہ مصطفی علیہ السلام دا تعرف اللہ حضور جلال نے اس طرح فرمایا جس طرح اللہ حضور جلال والی کرام نے اپنی زادہ تعرف رب العالمین کہ کے کروایا ہے اپنے کاربیت اللہ دا تعرف حدل لیل آلمین کہ کے کروایا ہے جس طرح اپنی کتاب دا تعرف اللہ حضور جلال والی کرام نے ذکر لیل آلمین کہ کے کروایا ہے بے این ہی اس طرح آمینہ دلال علیہ السلام دا تعرف اللہ حضور جلال نے رحمت للعالمین کہکے کروایا ہے آؤ ذرا قرآن دے الفاظ دے توجہ کرنا ہے اللہ حضور جلال اپنی زادہ تعرف کروا رہنے قرآن اعلان کردہ ہے بے آؤ وَتَرَ الْمَلَائِقَةَ حافینا من حول العرش یو سب بے ہونا بے حمد ربهم وَقُزِيَ بَيْنَهُم بِلَحَقِ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اپنی زادہ تعرف رب العالمین کہکے کروایا ہے جدو اپنے کردیواری آئی وَدَلِّ الْعَالَمِينَ کہکے کروایا ہے اللہ اللہ تے جدو آمینہ دے لالدیاں واریاں آئیاں ارشان تو آواز ہوں دیئے وَمَا اَرْسَلْنَا کَا وَمَا اَرْسَلْنَا کَا اِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ مصطفیٰ علی صلاة وَسْلَا میں آنا سردیاں والاں تو لے کے پیران دیاں نوان تک میرے مصطفیٰ رحمت بن کے آئے نے اور میں آنا وہاں سرابہ رحمت بن کے آئے نے تو سیاہ کھو گے کی میں آوزرہ توجہ کرنا آمینہ دے لال چناب محمد صل اللہ علیہ وسلم ایک دن ابو جال اے سارے مل کے بیت اللہ دے اندر آگئے تے اے جا گلاف کعبان اپھڑ گئے رب کو لو ایک دعا کرن لگے نے آن دینے اللہ اللہ علیہ وسلم ان کا نہازہ ہو والا حق کا منہ اندکام فا ام تیرا علینا ہجارتا منہ سمائے عویتنا عویتنا بے عذاب بن علی اے سہنے کعبہ دے اندر گھڑے نے تے آن دیکھی نے اللہ اللہ ان کا نہازہ ہو والا حق کا منہ اندکام اللہ اے جیڑیاں ایتاں محمد پڑھ کے سنا رہے ہیں سلاللہ ہو علیہ وسلم اللہ اے اگر اہتاں واقعی سچنے تے پھر ایک اشی دعا کرن لگے فا ام تیرا علینا ہجارتا منہ سمائے اللہ پھر ساڑے تے پتھران دی میبا دے پھر ساڑے تے پتھران دا میبا دے او میں صدقیں چاہواں او کاموں کی والیاں ایک گالم میں بیان کرنا چاہنا واں اے ظالم غلافیں کعبانوں پھڑ کے آج بات دعاواں کر دینے بے حالاں علاج دے اے اسی کہ کتھے میرے مصطفیٰ دیاں یارانو اینا ستایاں بھی بڑا ہے مصطفیٰ علی سلام نو بھی بڑا ستایا ہے او کتھے میرے پلانو تپ دیاں رہتاں تے لیٹا دیتا ہے کتھے زنیرہ دیاں اکھاں ویچے لوے دیاں سلایاں پھیریانے کتھے سمائیاں دے جسم نو تو اونٹا نل بن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے علاج دے اے اسی لیکن میرے پاک پیغمبر لی صلاح تو اے صلاح ہیں اللہ اللہ اینا بات دعا کی تھی ارشان تو آواز ہوں دیئے اللہ فرما دے نے میں اینا تے عذاب نہیں کلانگا کیونی عذاب کلانگا ہوا انتا فیہم سونیاں اسی اینا تے عذاب کی میں کلیئے اینا بیچت تُسی واسدیو بی سبحان اللہ سونیاں سین اینا تے عذاب کی میں کلیئے اینا بیچت تُسی واسدیو بی میں قربان جاواں پتا یہ چلے آر کہ سر دیاں پالا تو لے کے پیران دیاں نوہاں تک مصطفیٰ رحمتی رحمت نے بولو رحمتی رحمتی رحمت نے میں قربان جاواں مصطفیٰ علیہ السلام نے پیغام محبت دیتا ہے اللہ اللہ پیاری پیارے محبتی محبتے مودتی مودتے نرمی نرمیے اور میں قربان جاواں بچیانال میرے مصطفیٰ کتنا پیار کر دینے ایک دن آمین دیلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ تشریف فرمان نالک صاحبی بیٹھے نے اکرہ بن حابہ سنا تناوے تے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف فرمانے تے اینج نظرہ ماریاں سامنے و حسن و حسین آرینے سبحان اللہ مصطفیٰ دے قریب آئے مصطفیٰ نے جناب حسن و سجے پاسے بٹھا لے آئے تے جناب حسین و خبے پاسے بٹھا لے آئے تے دو آن دے بوسے لین لگ بینے حضرت اکرہ بن آبس نے ویکھی آتے بڑے تاجب نل کہن لگے حضور تسیمی بچیاں نل پیار کر دے ہو انی شفقت بچیاں نل پیار کر دے ہو تے آب فرمان دے کہن لگے میرے انہیں بیٹے نے بیٹیاں نے میں قدی نہیں پیار کیتا تے حضور تسیمی نل پیار کر دے ہو تے آب فرمان دے نے رحم کرو گے تے توڑے تے رحم کیتا جائے گا ایک روایت دوسری روایت دے الفاظ کی انہیں آب فرمان دے نے صحابی جے تیرے دل ویچوں رب نے نرمی کڑ لئیے تے ایدے ویچ میں محمدہ کی گزور صل اللہ علیہ وسلم جے تیرے دل ویچوں رب نے شفقت کڑ لئیے تے میرا کی گزور میں قربان چاہواں دسنہ چارے آوان آمینہ دلال علیہ السلام اللہ علیہ السلام رحمت بن کے آئے نے اللہ اللہ احمد تے نئینا قرآن اعلان کر رہے اللہ فرما دینے وَمَا أَرْسَلْنَا قَا اِلَّا رَحْمَتَ لِلْا آلَمِينَ سونے و سطون الرحمت بنا کے پیجے آئے اللہ اللہ مکہ والے ہیں مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرمایا ہے تے مصطفیٰ نے مکہ والے گال نہیں ماندے چلو کسے دوسرے شہر جاگے تبلیغ کرنے مصطفیٰ علیہ السلام ایتھو نکلے تائف دا سفر شروع کر لے مصطفیٰ علیہ السلام مکہوں نکلے تنے تنہا نال کوئی باڈی گار نہیں نال کوئی گن مین نہیں ایک غلام زید بن حارسہ رضی اللہ دالہ انہو بنال نے مصطفیٰ نے تائف دا سفر شروع کر لیا تائف پہنچے تائف دے تن بڑے سردار اور سکے پائنے تن مصطفیٰ نے ایک ایک کل جا کے آکھیا میں محمد اللہ دا نبی بن کے آئے میری دعوت نو قبول کر لگو تے کیا لگے اوے محمد صل اللہ علیہ وسلم جہ تینوی راب نے نبی بنانا ہندہ اور باقی مار گئے نے سارے تینوی راب نے نبی بنانا سی اللہ اور ایک تھی باس نہیں ایک تے مصطفیٰ دی مصطفیٰ دی من تو انکار بھی کیتا ہے اور اے نا ظالم سلم دی انتہا کر دیتی ہے اے نا میرے مصطفیٰ دے پیچھے اے نا پدواش لگا دیتے نے اوہ باش لڑکے میرے مصطفیٰ دے پیچھے لگا دیتے نے اے بیمان میرے مصطفیٰ دے پتھر سوٹ دینے نا لے گالیاں کٹ دینے نا لے پتھر سوٹ دینے نا لے گالیاں کٹ دینے اللہ اللہ اے نا ظالمانے میرے مصطفیٰ دے پتھر سوٹے آمینہ دلال زخمیوں کے زمین تے گر جان دینے اللہ اللہ میرے پاک پیغمبری سلام بے ہوشوں کے زمین تے گر جان دینے اے نا ظالمانے ظلم دی انتہا کر دیتیے اے نا ظالمانے مصطفیٰ نو اٹھایا تے مصطفیٰ نو چلا دیتے اے مصطفیٰ تے پھر پتھر سوٹ دینے اللہ اللہ مصطفیٰ علیہ السلام زخمیوں کے زمین تے گر جان دینے تے غلام زید من حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جا مصطفیٰ نے اپنا سر زیدی گود ویچ رکھے ہے میرے مصطفیٰ دے سار مبارک ویچو خون نکلتا ہے بے آ سارے چسم چو خون نکلتا ہے بے آ اللہ اللہ غلام زید من حارسہ نے ویخیا نا مصطفیٰ دی کفیت نو ویخیا تے دل زخمی ہو گیا سبر دے پہ مانے ٹوٹ جان دینے تے مصطفیٰ نو آن دینے سونے آن انج کرو نا انہا طائف والے آن واسطے بد دعائی کر دے ہو اللہ اللہ مصطفیٰ نو ہوش آیا انج سامنے نظرہ ماری آن سامنے جناب جبریل کھڑے نے تے جناب جبریل آن دینے سونے آن اے سامنے پہاڑاں دا فرشتہ کھڑے ملک الجبال کھڑا ہے سونے آن اجازتہ مانگ دا ہے بے آن سونے آنٹر مانگ دا ہے بے آن حکم مانگ دا ہے بے آن سونے آن اجازتہ دے ہو انہا طائف والے انہوں دوہاں پہاڑاں دے درمیان پیس کے دے میں سرمہ بنا کے رکھ دے ہو اے جو میرے مصطفیٰ نے اپنی نگاہیں نبوتنوں اٹھایا ہے تے آپ نے ہتھانوں میں اٹھایا ہے تے آپ فرما دینے اللہم مہد قومی اللہم مہد قومی اللہ میری قوم والے انہوں ہدایت دے دے اور مصطفیٰ دی کفیت گئے بچے بڑے اور تنالے اے سارے ظلم کمان دے بچے بڑے اور تنالے اے سارے ظلم کمان دے پاک محمد سرور اتے پتر بے برسان دے زخمی ہویا جسم نبی دا تے وقت اچھی میں برنالا حالت بے ایک فرشتے روئے تے کم بے یا ارش دالا ایک فرشتے آکھے یا حضرت تے دیو اجازت منو کراؤں فنا میں اینا تائی تے جنہ نے مارے یا تائی نو تے ہاتھ اٹھا کر نبی اللہ دے سبحان اللہ وڈیاں دے حوصلے وڈی یونے چاہی دینے کیا ہو جی؟ وڈیاں دے حوصلے وڈی یونے چاہی دینے اور میں تے اینجی بھی کئی نوائیں جنہ شان اچھے ہونا زرف بھی اچھا ہونا چاہی دے اور میرے مستویٰ دعا کرنگے نے ہاتھ اٹھا کر نبی اللہ دے تے کار دے نے ارش دعائی اے تائف وچو وسن والے ہو تو انو خوش رکھے رب زائی او کی کر دے تے تسین کی کر دے اے پا خدا فرمایا تو سنجھو منوں فضلوں اپنے تیرا حمد آپ بنایا اور کیوں نہ قرآن اس باتہ اعلان کرے تو ہاں ہی تے قرآن کہہ رہے ہیں سونے ہاں وَمَا عَرْسَلْنَا کَا اِلَّا رَحْمَتَ لِلَا عَالَمِينَ سونے ہاں اسا تو انو سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بیجے ہیں اللہ کو دعا ہے اللہ سنو سارے انو مصطفیٰ علی صلات و السلام دی زندگی انو نمونہ سمجھ دیا ہویا عدت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے